محمد وقیتا فحدث وفی کلام مجید والفرقان الحمید فی شان حبیبی مخبران وامران ان اللہ و ملائبتہ یسیون علن نبی صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا صلی علیہ وسلم کوئی بھی زبان خاموش نہ رکھیں گمبود خزرہ کا تصور کرتو ہے تاہیدار مدینہ سرور کلبسینہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھئے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں اور ہمارے نبی اپنی قبر انبر کے اندر اپنے امتی کے سلام کو سمات بھی فرمارے بلکہ توجہ بھی ہیں اونچی بات سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کوئی بھی زبان خاموش نہ رکھے محبت کے ساتھ پر یا صلاة والسلام علیکہ واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا دت الحسن والحسین وعلا آلیکہ واصحابکا یا مولانا مولاس سکلین مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا خبیبی کا خیر خلقی کلی ہمی یا ربی بن مصطفیٰ بل لگ مقاسدنا وغفل لنا مامدہ یا وسیل کرمی مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبدا علا خبیبی کا خیر خلقی کلی ہمی کرم آج بالے بام آگیا ہے کرم آج بالے بام آگیا ہے زبانپر محمد کا نام آگیا ہے اور درودوں کی بارش ہے کونوں مقام پر کہ آج انبیاء کا امام آگیا ہے اور مجھے مل گی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منتوں میں نام آ گیا مجھے بات سے کہتے ہیں سبحان اللہ میرا ان کے منتوں میں نام آ گیا اور مزا جبکہ سرکار معاشر میں کہہ دے مزا جبکہ سرکار معاشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اور تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے دھر کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے دھر کی اور میں بھول گیا نقش و نگار رخِ دنیا سورج جو کبھی سامنے آئی تیرے دھر کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا ہم نے جسے بات سنائی تیرے دھر کی ہم نے جسے بات سنائی تیرے دھر کی رویہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر بڑی توجہوں کے ساتھ سننا ہے مابل سے کہتی ہے سبحان اللہ رویہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے دھر کی یہ عرص و سماوات تیری ذات کا خدقہ یہ عرص و سماوات تیری ذات کا خدقہ وہ سماوات تیری تیرے دھر کی اور آیا ہے نصیر آج یہی تمنہ لے کر آیا ہے نصیر آج یہی تمنہ لے کر بلکوں سے کیا جائے صفائی آیا ہے نصیر آج یہی تمنہ لے کر بلکوں سے کیا جائے صفائی تیرے دھر کی اور جب تک مولا علی کا ذکر چھےڑ دی آجت میں تو مجھے کلام پڑھنا پڑھا میں آپ کی سماوات بڑا پیارا کلام کرنے جا رہا ہوں تائدارِ گوڑلا پیر مہر علی شاہ صاحب کے حظیم چراچ رہے گوڑلا پیر نصیر ادیو نصیر شاہ صاحب سبحان اللہ منظر فضائے تہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑھا ہوا مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑھا ہوا اٹھنے کا اپ نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑھا ہوا جہاں پر حتم ہوتی ہے جہاں پر حتم ہوتی ہے حدود اکل انسانی جہاں پر حتم ہوتی ہے حدود اکل انسانی وہاں سے مرتضا کی شان کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم کل کا جمال جز کے چہرے سے آیاں گوڑے پہ حسین نظارہ علی کا ہے گوڑے پہ حسین نظارہ علی کا ہے اور کبر شادی یہ آپ کی سما کرنے جا رہا ہوں پیر صاحب تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے اور جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے اور آخر میں تائیدارے گوڑے پیر مہر علی شاہ صاحب کے چمکتے دمکتے پھول چراغے گوڑے فرماتے ہیں تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم جی بسات تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم جی بسات تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے نارہ حیدری یا علی کرے تکبیر اللہ وقت کرے رسالے یا رسول اللہ کرے حیدری یا علی تجھ پہ سارا کرم نصیب یہ علی کا ہے اور علی ولی کے پسینے سے بھول بنتے ہیں علی کے نقشے قدم سے اصول بنتے ہیں اور علی کے لال کی منزلت مدبو چھو اس حسین کی سواری خود رسول بنتے ہیں اس حسین کی سواری خود رسول بنتے ہیں بعد از عمد و صلی اللہ علیہ کے ساتھ عزت و احترام معزز و محکرم سامزی تشام میرے بزرگوں بہائیوں دوستوں اور پردہ نشین افتماب میری ماں و بہنوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو بالخصوص سٹیج پہ جلوہ فروز زیب سدارت انتہائی محبتوں کے لائے صوفی باسفہ پیر طریقہ فخر سادا پیر سید ذرفکار و سینشل سائد مدد الآلی بخریار سنت عزت اللامہ مولانا محمد احمد عسین آمد مدنی صاحب دامد برکاتہ ملالیہ اور انتہائی محبتوں کے لائے جناب شنشاہ نکابت احمد فراز صاحب اور جناب محترم فخر سادا سید نجیب الحسن شاہ صاحب اور بالخصوص آج کی سمیفر کے دولہ کا ہوں تو کام ہے بالخصوص جناب محمد سفیر آمد تنولی صاحب اور گل زمان تنولی صاحب محترم مقام نظیر آمد تنولی صاحب اور نبیر آمد تنولی صاحب اور بالخصوص ملک عسد صاحب میں انتہائی مشکور ہوں ان احباب کا مذبانہ نے محفل کا کہ جنہوں نے بڑی محبت بڑی دعوت مجھے دی اور کافی ٹائم پہلے انہوں نے اپنا ٹائم نوٹ کروایا تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس عزیم و شان کانتروں سے جانے پر کہ آج یہ پچھلے دو سالوں سے کئی گناہ زیادہ مصطفیٰ کریم کے عشاق کا یہ ٹھانٹے ماتو و سمندر نظر آرہا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ فقط سفیر بھائی کی محبت اور ان کے برادر کی محبت اور ان کے بزرگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اور نبی مختار عزت محمد مصطفیٰ ساتھ کی ذاتِ عبدس کے ساتھ جس کا یہ سمرہ ہے کہ مجھے اور آپ خب کو یہاں پہ مل بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سلامِ عقیدت پیش کرتا ہوں اس محبت کے ساتھ کہ آپ جتنے بھی آئے ہوئے ممانہ نے گرامی یہاں پہ تشریف فرما ہے یہ سارے کے سارے میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں اور میرے مصطفیٰ کے بلائی ہوئے میمان ہیں اور اس کے ساتھ کے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ جتنے بھی بیٹھ ہوئے بزرگ یہ نوجوان یہ بزرگ اور پھر خصوص یہ بزرگ جو نعروں کی گونج میں اپنی ایمان کو جلا بخش رہے ہیں تو یہ ایسے ایسے حسین شخصیات کے ہم پر جلبہ فراؤں سے میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اس ناتے کہ سب میرے سرکار کے بلائی ہوئے میمان ہیں اور یہاں پہ آئے ہوئے میرے سروں کے آپ تاج ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مندود فرما ہے آمین دوستانِ معاظم سورہ و دوہا کی آخری دو آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے آج کے اس عظیمشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کانفرنس میں آنے والوں میرے مصطفیٰ کے غلاموں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس وحدہو لا شریقہ کہ جس کے قبضہِ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے دوستانِ معاظم آج کے اس پر فتن دور میں نفسہ نفسی کے عالم میں اتنی محبت بری محفل کو سجانا انسان کے بس کی بات نہیں یہ اس کا فضل ہے اور میرا رب فرماتا ہے ذالکہ فضلاللہ یحتیم یشا یہ اس کا فضل ہے جسے وہ آتا کر دیتا ہے سبحان اللہ خوش نصیب ہیں وہ گرانے خوش بخت ہیں وہ گرانے جو سرکار کا میلات کا جشنس برپا کرتے ہیں آقا کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں آج اگر ابرحال آپ پورے اس پاکستان کا جائزہ لے لیں اور اس سارے پاکستان کے رہنے والے لوگوں کا تھوڑا سا اندازہ کیجئے کہ ہر ایک بندہ اپنے طور پر خوشی کا اظہار کرتا ہے لیکن کوئی خوشی کرتا ہے اپنے بیٹے کی دنیا میں تشریف لانے کی کوئی خوشی کرتا ہے اپنے بیٹے کی شادی کروانے پر کوئی خوشی کرتا ہے کسی کو گھار مل جائے کوئی خوشی کرتا ہے کسی کو پراپٹی مل جائے کوئی خوشی کرتا ہے کہ کسی کو آلی شان گھڑ گھڑی مل جائے لیکن قربان جائے میں اس بزرگ کی اس محبت پر کہ جو نہ گھاری کی خوشی میں نہ مقام کی خوشی میں نہ بیٹے کی خوشی میں خوشی مناتے ہیں اگر منائی ہے تو سرکار کی آبت کی خوشی محبت کے اظہار کر رہا آپ 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 انہوں نے مرد قلندر نے اپنی محبتوں کا حدیعہ تبریغ پیش کر کے مصطفیٰ کریم کی دلیز میں دستکتی ہے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی محبی یا رسول اللہ ہمارے ماں پاپ پر قربان ہو جائیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا سب کچھ ہے تو آپ بھی ذات کے سکے محبت اللہ ماشاء اللہ جی انسان جو ہوتا ہے یہ اس کے سر پر یہ بال ہوتا ہے یہ ایک بال کبھی اختیار نہیں رکھتا مختار نہیں ہوتا اس کے اختیار میں نہیں ہے یا تو رب کے اختیار میں ہے یا رب کے سکے محمد محبت اللہ ماشاء اللہ اور یہ اپنے امام کو جھلا بخشنے کی یہی ایک سبرہ ہوتا ہے مجھے لوگ میں پنجاب میں کیا مری میں کیا پوچھتے ہیں شاہ جی یہ ہم میلان کیا مناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس سے بنتا کیا ہے میں نے ایک ہی جواب دیا ایک پنجاب والوں میلان بنانے کا مستقی ہوتا ہے ہم اپنے ایمانوں کو سوئے ایمانوں کو جگہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کیا کہنے جی ہم اپنے ایمانوں کو جگہ رہے ہیں ہم اپنے ایمانوں کی جلہ کو بخش رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی دلیس پہ جائیں آقا کریم کے سامنے جب ہو تو وہاں تعلق نہ کروانا پڑے گا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا پھتا تھا وہاں تعرف نہ کروانا پڑے باہر سرکار خود دیکھ کر فرمائے یہ میرا غلامے سے جانے دو اسے آنے دو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے میلاک کا مرانے کا جشن کا سماگ ہے اللہ کا شکر ہے ہم امن پسند ہیں ہم محبت کو لے کر دلیس میں لوگوں کے دلوں کی دلیس کو دستک دہتے ہیں کہ آؤ امن کا راستہ اب بنانا چاہتے ہو آؤ سرات مستقیم کا راستہ اب بنانا چاہتے ہو آؤ بہیچارے کا راستہ اب بنانا چاہتے ہو آؤ آؤ بہیچارے کا راستہ اب بنانا چاہتے ہو پھر آؤ ہمارے ساتھ کرنا شروع کرنو یہ کاملہ چندہ جائے گا امن اور اسے کامل آئے ہو سبحان اللہ آئے تو ہمارا ٹائٹل کچھ یہ جو گیا جہاں کئی محرات کے جلسوں میں بات ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے ہم صدیوں سے امن سے آ رہے ہیں اور آپ بھی امن میں ہے اور قیامت تک امن میں رہیں گے محبت میں رہیں گے اور ہمارا تو ہماری کھوٹی میں یہاں پہ بیٹھ کر کئی جنسیز کے لوگ نہیں ہوں گے سکوٹی کے لوگ نہیں ہوں گے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں یہ میری اور آپ کی افاظت کے لیے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے بھی ہر فجر کی نماز میں اور اللہ گواہ ہے کہ میں ہر فجر کی اوپن میں دعا میں ان لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں جو پاکستان کی اسلامیت کے لیے کام کرتے ہیں اللہ پاکستان کی باقا کے لیے نے کام کرنے کی توفیق آتا ہوں اور جب آپ تو محبت والے آپ کے لیے تو ہم تحجد توڑ کر نفل پڑ کے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں مولا یہ لوگ ہماری اتنی کوئی بوتی اچھی تو نہیں ہے یہ سرکار کے یا تو آل کے ساتھ کے پیار کرے یا دین کے ساتھ کے پیار کرے مولا تو ان پہ کرم فرما ان پہ ریم فرما اور آپ لوگوں کے لیے دعائیں تو ہمارا وقت نکلتی ہے یہ پیر ظلفکار شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے لوگ محبت کرتے ہیں ان تو یہ تاچوں کے وقت مجھے اور آپ کو یاد کرتے ہیں دعائیں دیتے رہتے ہیں مرید کا کام ہی ہوتے ہیں دعائیں دینا مرید کا کام ہوتے ہیں پیر کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کیونکہ نقش ہے قدم پر چلنا ہوتا ہے بھرکے اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّسَّا اِلَا فَالَا تَنْحَرَ اے محبوب منتوں کو نہیں جڑکنا اے محبوب منتوں کو نہیں جڑکنا جو کوئی سوالی تیرے در پر آ جائے اسے خالی نہیں جانے دیں اسے خالی نہیں جانے دیں یہاں سائل کے اوپر اہلے لوگ کو دو معنی بیان کرتے ہیں ایک معنی ہے کہ اگر لاکھ منتا بیعت مرتبہ آ جائے محبوب پھر بھی اسے منہ نہیں کرنا اگر لاکھ منتا دوسرا معنی لاکھ منتا جو کچھ مانگے محبوب پھر بھی اسے نہیں منہ کریں اگر کوئی منتا خالی چلا جائے محبوب تیری نہیں یہ میری دوہین ہے محبوب کوئی منتا خالی چلا جائے یہ تیری نہیں میری دوہین ہے کیا ہوں تو میرے دربار میں آ کر کہے گا مولا تیرے تیرے عبیب کے گھر پر گیا تھا اور خالی پلٹ آیا محبوب یہ تیری نہیں میری توہین ہے اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام اور اصحاب پیمبر کا یہ معمول رہا کہ جو جو چیز ضرورت ہوتی وہ در مصطفیٰ پر آ جا جا بے جا سبحان اللہ آقا قریب کے در پر آ کر مانگتے میرے آقا ان کی جھولیوں کو بھر دیتے آئے ہاں سبحان اللہ حضرت سید نابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لے کہ یا رسول اللہ انی اسمو من کا حدیثاں کسیرن یا رسول اللہ میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں حدیث کا معنی ہے بات کرنا آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں فانساہو اسے بھول جاتا ہوں اسے بھول جاتا ہوں یہاں پہ میں رکھ کر بڑے دیمے لے جیسے عرض کرنا چاہوں گا اگر آقا کریم سے مانگنا شرک ہوتا تو میرے آقا فرما دیتے ہیں ابو ریرا مجھ سے مانگنے سے کیا ملتا ہے جاؤ رب ہے جو شرک سے بھی زیادہ کریم اس کے پاس جا کر عرض کرو نماز پڑھ کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مولا میرا حافظہ کمزور ہے یا تو چلا جا کسی طبیب کے پاس سپیسلس کے پاس کسی حکیم کے پاس چلا جا دوئی لے کہا یا پستہ مغل چار مغل دیسی کیا ہو یہ چیزیں کھاں ٹھیک ہو جائے گا نا 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 آگے سے یہ نہیں بتایا بلکہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کملی پر چھا دو کملی پر چھا دو جو یہ عزت ابو رہرہ نے کملی پر چھائی بچھائی تو میرے آقا کریم کے گورے گورے ہاتھ اٹھے اور تین دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر اس کملی میں اڈیل دیا سبحان اللہ تین مرتبہ ہوتوہ نیچے کار کے آپ فرمایا کہ ابو رہرہ اس کملی کو اپنے سینے سے لگا لو تو زمانوں جب اس نے سینے سے لگایا کیا ہوا وہ فرماتے ہو فما نسیت و بعد عدیسہ رب کاما کی قسم اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بولا ہو آئے حلی سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بولا اور آئے میں مفسرین بیان کرتے ہیں آئے میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی سے روایات روایتیں ہیں لی گی ہیں ایک تو مولا کائنات مولا علی مشکل کو شاہ سبحان اللہ ان کا آج کال مولوی صاحب تردوئے نام نہیں لیتے اگر نام لے لیے کوئی شیعہ کہتے ہیڈری یاری اس علم پہ کے بندے اس دار کے مارے نام نام کرے یارے اچھے اسے کےدو سبحان اللہ سبحان اللہ اور روایت میں آتا ہے کہ تیرہ آزار حدیثیں تیرہ آزار حدیثیں حضرت مولا کائنات سے مروی ہیں سبحان اللہ حضرت احسین ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دو روایتیں مرتی ہیں ایک روایت کے مطابق پانچ ہزار حدیثیں ایک روایت کے مطابق ساڑھے آٹھ ہزار حدیثیں ان سے مروی ہیں تو گویا جو میرے مصطفیٰ کا منتہ بن جاتا ہے اللہ اسے وہ علم کی خیرات عطا کر دیتا ہے جس کا وہ تصور میں نہیں کر سکتا سبحان اللہ اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کسی کی جنگ کی حالت میں آنکھ کا ٹیلہ نکل جاتا وہ کسی حقیب کے پاس نہ جاتے رب کعبہ کی قسم ترے مصطفیٰ پہ آ جاتے میرے آقا اپنا لام ٹلتے اور لام کے ساتھ اس کی آنکھ کو لگا دیسے وہ سرواتے رب کعبہ کی قسم پہلے سے کئی گناہ زیادہ میں اس آنکھ سے دیکھ رہا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ وسلم کہہ دو سبحان اللہ اس پہ بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے دکری میری لاج چل رہی ہوتی ہے الحمدللہ برہراز پوری دنیا پہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میری گفتگو کو سنتے ہو اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں الحمدللہ کرتا ہوں بھی اور کرتا رہوں گا بھی کہہ دو سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ اکثر اکات اکاتہ کہتے ہیں لیے علیہ السلام یہ کہنا نبیوں کے ساتھ مباصلت ہو جاتی یہ مباصلت ہو جاتی ہے نبیوں کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھو آپ یہاں پہ حسین احمد مدنی صاحب علامہ صاحب سکول ٹیچر بھی ہیں علم کا قوس بھی انہوں نے دین کا یہ بڑے پیارے لوگ ان کو پتہ ہے کہ سائے ستہ کی چھے موتور کتب جو اہل سنت میں اس کو دیوبان بھی مانتا ہے اہل ادیس بھی مانتے ہیں اور بالخصوص سنی بریل بھی تو سارے ہی مانتے ہیں سبحان اللہ ماشاء شیم موتور کتب میں جہاں کہیں بھی آل بیت اتھار کا ذکر آیا ہے امام جلال الدین سیودی کی تصنیف اٹھا کر دیکھیں امام کسترانی کی تصنیفات اٹھا کر دیکھیں امام حجر کی نیگر چتنی بھی آئیم ہیں محدثین کی اس طرح ان کی تصنیفات اٹھا کر دیکھیں تو ان کو تو چھوڑیں سائر ستا کی بہاری شریف مسلم شریف ابودعو شریف جانتر مجی شریف ابن ماجہ شریف یہ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ان میں سب کے ساتھ پرانی کتابوں میں علیہ السلام لکھا ہوا سبحان اللہ ماشاء آئیمہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ آل بیت اتھار کے ساتھ ہے کہ اللہ ان پر سلام کی عطا کریں بے شاک بے شاک اور یہ تو گھر والے ہیں ان کے ساتھ تو مصطفیٰ کے دو رشتے ہیں ایک تو گھر والوں کا رشتہ ہے اسرا مصطفیٰ کریم کی صوبت کا رشتہ ہے صحابہ پر قربان چاہے انہیں تو مصطفیٰ کی صوبت کا رشتہ مل جائے وہ اتنا آلہ ہو جاتا ہے وہ جو در والا ہو وہ اتنا آلہ ہو جو گھر والا اس کا مقام کیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ کیا ہو سکتا ماشا اللہ میں عرض کر رہا تھا نام کیا لیا امام حسین عریصہ ماشاءاللہ حسین علیہ السلام آپ کا گزر ہوا مدینے سے جو گزر ہوا تو وہاں مدینے میں مجمع سا لگا ہوا ہے جس طرح یہاں پہ بیٹھ کر میری بات اور آپ سن رہے ہیں مجمع ہے لوگ بیٹھ ہوئے ایک بندہ ان کو کچھ باتیں سنا رہا ہے ان کو کچھ باتیں سنا رہا ہے حضرت امام حسین نے دیکھا نا آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو بیٹھ ہوئے کسی کہا حضرت یہ آتم تائی کا پوترہ یا بیٹا عدی ہے اپنے باپ کی سخابت کے کسے لوگوں کے سامنے چچا کر رہا ہے آپ مسکرائے آپ نے فرمایا شہر ہو میرے نانا کا یہاں کسے کسی اور کے سنائے مچیوہ سے کہنے سبحان اللہ شہر یہاں پہ مصطفیٰ کریم کے محابت والے ہوں یہاں کسے انڈیا والوں کے شروع کر لیے جائیں یہ مماثلت نہیں ہو سکتی فرمایا شہر ہو میرے نانا کا یہاں کسے کسی اور کے سنائے آپ پائے فرون ان کے پاس کہاں عدی بتا نا کیا بیان کر رہا ہے اس وقت وہ ششتہ رہے گے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہاں نہیں کچھ تو بیان کر رہا ہے بتا دے نا کہاں حضرت میں اپنے باپ دادا کی کسے سنا رہا ہوں عیسائیوں میں بہت بڑے ہمارے آتمتائی جو تھے بزرگ وہ بڑے سخابت میں ان کا چرچر سنا رہا ہوں لوگوں کو ان کو گردیدہ بنا رہا ہوں ان کا دل دادا بنا رہا ہوں اس وقت آپ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جو چیلے ہیں یہ لوگوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں یہ لوگوں کو لڑکیاں بھی دے رہے ہیں گاڑیاں بھی دے رہے ہیں کیا خریدیں ایمان خریدیں اللہ معاف کرے تو اس طرح اس دور میں بھی تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح میں اپنے باپ کے سخابت کے کسے چرچر کر رہا ہوں کہاں پتہ مجھے بھی کوئی مثال دے دے نا تیرا باپ اتنا بڑا سخی کیسے ہے کہا حضور میں مثال نہیں دے سکتا میرا باپ اتنا بڑا سخی تا اپنے مسکرائے فرمائے کوئی ایک مثال دے دے کہا حضرت ایک مثال یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے جو میں نے دیکھا آل ہے وہ ہی سنا دے تا ہوں کہا سنا دوں کہا میرے باپ کی اویلی تھی اس کے آٹھ دروازے تھے منگتہ صدا دیتا تھا میرا باپ اسے عطا کرتے وہ منگتہ دوسرے دروازے پر میرا باپ اسے فت دے دیتے وہ منگتہ تیسرے دروازے پر میرا باپ پھر دے دیتے وہ منگتہ چوتھے دروازے پر میرا باپ پھر دے دیتا وہ منگتہ پانچھے دروازے پر میرا باپ پھر دے دیتا وہ منگتہ چھٹے پر میرا باپ پھر دے دیتا ساتھ میں پر پھر دے دیتا آٹھ میں پر گیا یہ نہیں کہا تو پہلے دروازے پر حضرت امام حسین مسترہ کر کہا فرمایا عدی جسے تو کمالِ سخاوت کہتے ہے وہ تو نقصے سکھا سائے ہائے 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 کیا کہنے ہیں سبحان اللہ اور جس کو سمجھ آیا وہ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ عدی جس کو تو سخاوت کہتا ہے یہ سخاوت تو نہیں یہ نقصے سخاوت ہے یہ کون سا ڈراما ہے ایک اڑا ڈراما ہے کہ منگتے کو تیرا باپ ساتھ آیا دروازے پھر آتا ہے ہم کا منگتے کا رہ جاتا ہے ہم کا منگتے کا رہ جاتا آہ میں تجھے اپنے نانا کی دلیز میں لے کر جا رہا ہوں میرے نانا کی کوئی حویلی نہیں تھی میرے نانا کی کوئی بڑی کوٹھی نہیں تھی جس کے ساتھ اور آٹھ دروازے تھے نانا اور خجوروں کے پتے اور پنوں سے بننا ہوئی بنی ہوئی جونپڑی دے تھی جونپڑی تھی منگتہ صدا دیتا تھا میرا نانا اسے عدا کرتے سبحان اللہ اور پھر وہ منگتہ پوری دنیا میں پوری زندگی اسے عاجت نہ ہوتی دنیا کا بھی اسے عطا ہوتا اخلاص بھی خیرات سید مرشد یا نبی یا نبی سید مرشد یا نبی یا نبی خیرات اتنی عطا ہوتی کہ وہ دنیا میں دوبارہ اسے عاجت نہ ہوتی وہ دنیا میں اسے اتنی اللہ اسے عطا کر دیتا اگر میں آپ کو مثال کے طور پر اندوستان سے اللہ کا بندہ نکلا تھا غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر وہ جس کے بارے میں دائیدار گوڑڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کے عظیم پھول چڑھا گئے گوڑڑا پیر نصیر علی نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو تیرے آسطہ سے لو لگاہے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے آسطہ سے لو لگاہے بیٹھے ہیں خدا گواہے وہ دنیا پر چھائے بیٹھے ہیں نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں یہ تو ان کا کرم ہے جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جو اپنا جسے جہاں جسے جہاں تو اپنا بنا لیا جسے جہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ جو اپنا بیٹھے ہیں آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس کے گلے میں ہو پٹھتا تیری نصبت والا یا رسول اللہ جس کے گلے میں ہو پٹھتا تیری نصبت والا کیسے ممکن ہے کہ سب تیرا مارا جائے آقا علیہ السلام کی دلیل میں جھکنے والا اپنے مقدروں پر فخر کرو نام ہے علی اجویری اللہ کا بندہ وہاں سے لکھتا ہے غلامی کا پٹھا ڈال کر اندوستان سے چلتے ہیں اور لہور کی سرزمین پر ڈیرہ لگا دیتے ہیں سبحان اللہ غلامی کا پٹھا لے کر آتے ہیں جب جوہور میں پونتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب میرے آقا کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں پھر آلی اجویری نہیں رہتے تاتاً کantly باز بان جاتے ہیں آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر واللہ کے وہ ولی بجت رہے ہیں کہ کائنات کے لوگ وہاں جا کر کوئی وسیلہ برا کر جو جب دعا مانگی جاتی ہے اللہ سے قبول فرما دیتا ہے ماشاءاللہ کہتے ہیں میرا خاص بندہ نواصل کی وجہ سے میرا قرب تنہیں اختیار کر لیتا ہے میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں میں اس کی سماس بن چاہتا ہوں میں اس کے کان بن چاہتا ہوں میں اس کے زبان بن جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں بن چاہتا ہوں میں اس کے پاؤں بن چاہتا ہوں اور جو جو کچھ مجھ سے مانتے میں اسے عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ محبوب منتوں کو نہیں جڑکنا اور آگے فرمائے جب بھی اللہ کی کوئی نعمت مل جائے اس پر خوشی کا ادار کیا جائے جس طرح آج کے اس ملاد شریف کی خوشی کا ادار بل زمان صاحب نے اور برخصوص صفیر صاحب نے کیا اس خوشی کو میرا رب مختلف مقامات میں مختلف مختلف طریقوں سے بیان کر رہا ہوتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کیا کہنے ماشاءاللہ جب کوئی نعمت مل جائے اس پر خوب چرچہ کیا کرو سبحان اللہ آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کائنات میں میں اپنی گفتبو کو آخری محائل کی طرف لے کر جانا چاہوں گا میرے مصطفیٰ کے بلہمو میں اس کائنات میں آپ کی نظر کو دڑھانا چاہتا ہوں کائنات میں لگانا چاہتا ہوں کائنات میں اللہ نے بڑے بڑے فضل فرمائے بڑی بڑی نعمتیں فرمائے اور بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش انبیاء کا اس دنیا پہ مبور سرمانہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دوستان لیکن یہاں میں رکھ کر بڑے دیمے لہجے سے عرض کرنا چاہوں گا علماء موجود ہیں کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے دیکھ کر حضرت عیسیٰ رخ اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے صحیفے اٹھے آ کر دیکھو پڑھ کر دیکھو علماء سے پوچھا دیکھو کتاب مشہور کتب چار جو نازل ہوئی ہیں پرات انجیل ضبور قرآن مجید لیکن کئی بھی آپ کو آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لیکن عیسیٰ رخ اللہ علیہ السلام تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں ملا ہوگا کہ مومنوں تم پر احسان کیا ہے احسان جتنایا ہے یار بڑا توجہ سے میں بڑا سبحان اللہ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ یار محبت سے پیچھے والے انشیوا سے پڑھے لکھیں یہاں لوگیں محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر اور اللہ گواہ ہے بعد میں اس بات کی طرف تب میں اس بات کو پکا کرنے کے لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے کسی علماء سے میں نے نہیں سنی شاید علماء نے بیان کی ہو لیکن میں دو دن قبل جب میں اپنا منصرہ میں خطاب تھا وہاں پہ میں نے یہ روایت جب سامرے راک کر میں نے تیزیہ لگایا تو رب قعبہ کی قسم کہہ کر کہتا ہو مجھے وہ ذوق ملا جس کا میں تصور بھی نہیں کرتا سبحان اللہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک میرے نالج میں نہیں ہے مجھے بیس سال ہو گئے مجھے نہ کسی علماء سے یہ روایت ملی ہے نہ میرے کئی کتابوں میں پڑی ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اللہ نے امپیاء کو مبوس لیا اور ساتھ فرمایا کہ میں نے مومنوں پہ ان کی امتوں پہ حسان کیا سبحان اللہ قربان جائیں قربان جائیں قربان جائیں محمد مصطفیٰ کی ذاتی اکرسفہ سبحان اللہ یہ سلاکھ چوبیس ہزار کم امپیش امپیاء میں سے اللہ نے اگر مصطفیٰ کو بیجا ہے نا اس کو بھی حسان چطرہ کر بیجا ہے فرمایا مومنوں میں اپنے معبوب کو بیج رہا ہوں اس وقت تم پہ حسان چطرہ رہا سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ ساری نعمتیں دیئے حسانی چطرہ اتنے نبی رسول مبوس رمائے حسانی چطرہ لیکن اپنے معبوب کو بیج رہا ہوں لولا قلمہ خلق تو آدمہ لولا قلمہ خلق تو عملا لولا قلمہ ازہار تو ربویہ سبحان اللہ اس پیارے کو بیج رہا ہوں جس کی خاطر میں نے آدم کو بھی پیدا کیا سبحان اللہ میں نے ابراہیم کو بھی پیدا کیا جس کی خاطر میں نے اسمہیل کو بھی پیدا کیا جس کی خاطر میں نے یوسف کو بھی پیدا کیا جس کی خاطر میں نے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کیا حتیٰ کہ سارے انبیاء اس کائنات کو سجایا ہے اور یہاں تا حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام نے جب وہاں جب وہاں ستون پر عرش پر دیکھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کہنے لگے یاد لئے یہ کس کا نام ہے بیتنا آلہ و عرفہ ہے میرا رب فرماتا ہے لا اولا کلمہ خلق تو آدمہ اور آپ پیارے اگر اس کا نام نہ ہوتا میں تو جب ہی پہ سبحان اللہ یاد رسول اللہ یاد رسول اللہ یاد رسول اللہ یاد رسول اللہ لا آدم تا لا فریدتے لا ظاہر تا خدا تلے ہوئے ساری خدای میں محمد مصطفی آہا آئے آئے سبحان اللہ سلامت رکھے آمد یہ میری طرف سے ان کو انعام دے یہ رکھے سارا آت کا یہ لنگر ہے قبول کریں آئے آئے سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام کے میلات کے جلسے میں آنے والوں میرے راڈاٹ فرماتے ہیں نحمت کا خون چھرچہ کرو اس کے حوالے سے میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ کے ایک دو باتیں آنس کر کے میں گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا علامہ ابن جوزی رحمت اللہ اپنی کتاب المولد العروس میں اس روایت کو نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں وَأَن فَقَدْ تِرْحَمًا قَانَ الْمُصْطَفَى لَهُ شَافِعًا وَمُشَفَّحًا فَأَخْلَفَ اللَّهُ بِقُلِّ دِرْحَمٍ عَشْرًا علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جو شاس آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی خاطر ایک درم فرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اس کے لیے شافی بھی ہوں گے اور اس کی شفاق قبول کرتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہاں تک رہی فل کے فرماتے ہیں ایک درم کے بدرے اللہ اسے دس کنا زیادہ عطا ماشاء اللہ سبحان اللہ اچھی واقع سے کہتی ہے سبحان اللہ میں یہاں کا اگر حال آپ ان کی زبان سے سنیں کہ چھوٹی سی میفل گار میں کیا کرتے تھے آج اللہ نے میفل کے ساتھ کے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ کے اللہ نے بلڈن بھی دی اور میفل کانفرنس کی صورت میں بلڈن بھی آئے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کے ذکر کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے میلاج شریف کی خوشی جو آقا کریم کی کرتا ہے تو وہ خوشی دوستوں کی آگ کے لیے پردہ بن جاتی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں کی آگ کے لیے پردہ پردہ بن جاتی ہے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں میرے آقا کے ملاد کے اس عظیم کانفرنس میں آنے والوں اور میرے مصطفیٰ کے دیوانوں میرے دل کے ٹکڑوں میرے دل کی گلیوں میرے سروں کے تاجوں میں آخر میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق مصطفیٰ کریم سے جوڑ دو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق شریعت مصطفیٰ سے جوڑ دو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق نماز سے جوڑ دو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قرآن سے جوڑ دو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق والدین کے حقوق کے ساتھ جوڑ دو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق پروسیوں کے حقوق کے ساتھ جوڑ دو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق حقوق العباد کے ساتھ جوڑ دو اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اقوق اللہ کے ساتھ جوڑ دو میں رب قعبہ کی قسم کرتا ہوں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ سارے ٹوٹی ہوئے رشتے جب چھوڑ جائیں گے اللہ میرے اور آپ کے گھروں پر امن اور سلام کیا داب بے شک سبحان اللہ بے شک تو پھر آؤ آج کے اس چلسے میں آج کے اس کانفرنس میں آج اس آویلیا سٹی ریلوے اسٹیشن کے عظیم میرے آدھے مطفیٰ کانفرنس میں یہ آدھے وفا کرو کہ انشاءاللہ شادی جو آپ نے ہمیں جو آپ نے ہمیں جملے قرآن عدیس کی روشنی میں ہمیں بتائے ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے آج کو اپا کریں گے ہم انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے والدین کا عدب کریں گے کاندین کی خدمت کریں گے اپنے کانوالوں کا خیال کریں گے دوستان نوازم مجھے ہو کو ملا کہ اپنا بلکہ بلکہ بلخصوص عزت دائدار گوڑلہ بین نصیر و دین نصیر شاہ صاحب کی دوئیہ کالمات میں اس پہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سنیں اور اس میں شامل ہو جائے کہ مجھ میں بھی چشمِ گرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضہ کرنا میں کے ذرا ہوں مجھے وصفِ زہرہ دے دینا تیرے وصفِ ہے قطرے کو دریا کرنا اور میں ہوں بے گست تیرا شیوہ ہے سہارا دینا اور میں ہوں بیمار تیرا گامِ اچھا کرنا اور تُو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے درست سے تیری شان کے شیعہ نہیں ہے ایسا کرنا ہے یہ تیرا کام اے امنہ کے درے یتیم ساری امت کی شفاق تنہ تنہا کرنا اور مزہ معاشر میں مجھ میں بھی نصیر ان کی نظر پڑھ ہی گی کہنے والے اس سے کہتے ہیں خدا کرنا وما توفیقی اللہ باللہ اللہ لیجے اللہ 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 اللہ